پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے مبارک بات کی بات نہیں یہ آپ سب کے لیے مبارک بات کی بات ہے پوری میڈیا انڈسٹری کے لیے مبارک بات کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سینٹ میں بیٹھ کی اور پاکستان فی ملس پارٹی میں بیٹھ کر میڈیا کی صحیح معنیوں میں ترجمانی کرسکوں گا اور جو مسائل ہیں میڈیا کے جس کا مجھے کافی حد تک ادراک ہے ان مسائل کو میں صحیح معینوں میں اٹھا سکوں گا اور ایک کوشش کروں گا کہ میڈیا کے مسائل کے حوالے سے پارلمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر اور حکومت کے اندر ایک پیدا ہو اس قسم کی سوچ جس سے میڈیا کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے مسائل اب کم ہو جائیں گے جب آپ پرنٹ میڈیا اب ڈیجٹل میڈیا کی طرف راستہ بہت زیادہ رواں ہو گیا ہے تو آپ ان سارے معاملات کو کیسے کیسے ہینڈل ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا میڈیا ایکو سسٹم ہے اس کے اندر خالی اخبارات یا ٹیلی ویجن یا ڈیجٹل یا ریڈیو نہیں ہیں بلکہ یہ سب مل کے وہ پورا میڈیا ایکو سسٹم بناتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ نکال نہیں سکتے کسی ایک کو آپ اس کے اندر نئے پلیٹ فارمز کو تو ڈال سکتے ہیں لیکن پرانوں کو نکال نہیں سکتے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کنجیوم کر رہے ہیں ان کا جو لائف سائیکل ہے اور جو ان کی بینڈویٹ ہے اس کے اندر ایک زمانے میں صرف اخبارات تھے پھر ٹیلی ویجن آیا پھر سٹلائٹ ٹیلی ویجن آیا اور وہ ہستہ ہستہ اخبارات کی جگہ کم ہوتی گئے پھر ٹیلی ویجن کی کم ہوتی گئے یہ دیجٹل میڈیا آیا ہے تو سب نے مل کے زندہ رہنا ہے اور سب نے اپنا اپنا ایک وہ کام جو ہے اس ایکو سسٹم کے اندر اپنا بنایا ہوئا ہے اور اسی پہ آگے چلنا ہے کل کو کلوار میڈیم آ سکتا ہے وہ بھی جیسے بارٹی فرز انٹیلیجنس آ رہی ہے اس کی بارے سے کلوار میڈیم آ سکتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بنایا گا سب نے اپنی اپنی جگہ بنانی ہے تو اس سسٹم کے اندر اس بینڈوٹ کے اندر سب نے اپنا اپنا حیثہ لینا ہے جس کا ایک زمانے میں زیادہ حیثہ تھا وہ کام ہوتا جائے گا اور نئے آنے والے جو ہیں اپنی پلٹ فرمز جو ہیں وہ اپنی نئی جگہ بناتے جائیں گے